اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا اور میرے ساتھ ہیں آج سید خالد انیاد صاحب سے یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی 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 ٹو سیمی فائنل اور فائنل کون کلے گا جی زبردست سوال ہے پاکستان اور انڈیا ایک گروپ میں سے آئے ہیں سیمی فائنل کے لیے اور دوسرے گروپ میں سے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سیمی فائنل کے لیے آئے ہیں اب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے ایک سیمی فائنل کھیلا جائے گا اور دوسرے سیمی فائنل جو ہے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا اب یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی آگے آئیں گے اور پہلا یہ بتاتا چاہوں کہ نو نومبر کو دن ایک بجے جو سیمی فائنل کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان فرض کریں اس دن کوئی بارش ہو جاتی ہے یا موسم خراب ہو جاتا ہے تو یہی میچ آگے گیارہ نومبر کو چلا جائے گا دن ایک بجے اسی طرح دوسرے گروپ میں سے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا سیمی فائنل کھیلا جائے گا تس نومبر کو اگر اس دن بارش ہو جاتی ہے تو یہ میچ بھی آگے گیارہ نومبر کو چلا جائے گا دن ایک بجے اب یہ دونوں میں سے جو بھی جیتے گا وہ فائنل میچ کھیلیں گے وہ دو ٹیمیں کھیلیں گے اچھا بہت زبردست سر یہ بتائیں کہ اپننگ کے بارے میں بتائیں پاکستان کی ٹیم کیسے کھیلے گی اچھا یہ بڑا ایک زبردست سوال ہے کہ پاکستان کی جو اگر جو سیچویشن جا رہی ہے کہ بابر آزم اور ریزوان اگر اپننگ کریں گے تو یہ میرے خیال ہے کہ سیمی فائنل کے لیے سوٹ نہیں کرے گی اس سیچویشن میں جو بڑا میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان بابر آزم کو تیسے نمبر پر کھیلنا ہوگا اور ہارس کو پہلے لانا پڑے گا کیونکہ پاکستان جب بھی پاور پلے اچھا کھیلتا ہے تو اس وقت وہ پاکستان میچ جیتا ہے کیونکہ اس میں اچھا سکور کرتا ہے کیونکہ ریزوان جو ہے وہ ہارٹ ہٹنگ بیٹسمنٹ ہے اور ہارس بھی ہارٹ ہٹنگ یہ دونوں جب کا کمبینیشن ہوگا تو پاکستان پاور پلے کو اچھی طرح یوٹیلائز کر دے گا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کا کہ اگر ہم پاور پلے ہمارے جو اوپنر بیٹسمن ہیں اچھی طرح اس کو یوٹیلائز کر جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ویننگ پوزیشن میں جائے گا اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ تیرہ نومبر کو فائنل ہوگا اور یہ فائنل جو میچ کھیلا جائے گا ہماری تو یہ دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل کھیلے مگر چونکہ یہ جو بھی اچھا کھیلے گا اچھی پرفارمنس شو کرے گا وہی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی اور وہ فائنل کھیلے گی اسلام علیکم سر یہ بھی بتائیں کہ 1992 اور 2022 کے ورلڈ کپ میں کیا فرق ہے دیکھیں جس طرح 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فائنل تھا لیکن سیچویشن کچھ ایسی ہی بنتی جا رہی ہے جیسے وہاں پر پاکستان سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچا تو شروع کے جو میچز کے اندر پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ کچھ اتنی کوئی سٹسفیکٹری نہیں تھی سیم ایسے ہی جس طرح 2022 کے جو یہ ٹی ٹوینٹی مین ورلڈ کپ کے دوران ہوئی ہے جس طرح شروع کے کچھ میچز میں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میچ سے یا اس ورلڈ کپ سے بائے جائے گا لیکن دو میچز ہارنے کے بعد جیسے ہی یوٹرن لیا سیچویشن نے تو پتہ چلا کہ یہ فلان ٹیم جیتے تو پاکستان آگے آگے فلان ٹیم نے فلان ٹیم کو اگر ہر آیا تو پاکستان آگے گی تو اس طرح کا ایک زگ زگ بنتا گیا جو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا گیا تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سوار بات یہ بھی ہے کہ دوسری ٹیم کے مصور پاکستان ہے تو پاکستان دعا کرتا رہا کہ فلانے ٹیم جیتے دوسرے کنٹری کی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شاید اسی ٹیم کے ساتھ ہمارا فائنل بھی آ جائے لیکن ایسے سیچویشن بنی کہ ہم دوسری ٹیم جیتی رہی اور ہارتی رہی اور پاکستان آگے آتا رہا اور بانوے کے ورلڈ کپ میں بھی سیچویشن کچھ ایسی ہی بنی تھی تو تقریبا سیم سیچویشن بنی تھی ٹھیک ہے سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا فائنل انڈیا سے آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس بارے میں یہ ایک بڑی زبردست ہے پورے پاکستان کی قوم اور انڈیا کی قوم ہے بلکہ پورے دنیا میں مسلمان اور انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں پاکستان کا ٹاکرہ آ جائے انڈیا کے ساتھ اور اتنا زبردست قسم کا ٹاکرہ ہوگا کہ پوری دنیا جو دیکھے گی تو اگر یہ ٹاکرہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا میچ ہوگا انڈیا کے اوپر پریشر ہوگا کیونکہ پاکستان اگر دوسری طرح سے بیٹنگ لائن چینج کرتا ہے اسی طرح جس طرح میں نے پہلے کہا پاور پلے اگر اچھی طرح کھیل جاتا ہے بابر کو اوپر لے آتے ہیں پہلے لے آتے ہیں ہارس کو تو انڈیا کے اوپر زبردست پریشر ہوگا تو پوری قوم یہ سوچ رہی ہے اور دعائیں بھی کر رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیانی میچ آئے گا لیکن حالات اگر بانوے کے ورلڈ کپ پلے ہوئے تو پاکستان اور انگلیر کے درمیان ہی میچ ہوگا تو ہماری یہ دعا ہے سخت پاکستانی مسلمانوں کی یہ دعا ہے کہ پاکستان جیتے لیکن یہ کرکٹ ہے جو جتنی افرٹ کرے گا وہ ہی پرفارن کرے گا وہ ہی جیتے گا شکریہ شکریہ